بسم اللہ الرحمن الرحیم تلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ مارڈرن بن جاتا ہے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوپ پیدا کرو کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں الجنا چھوڑ دیں ایسی چیزیں چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اپنا آپ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے کبھی آپ پاس ہوتے ہیں کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا اسی لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں جب دینے والا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے تو لینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے چاہے وہ وقت ہو یا پھر کچھ اور کسی بھی شخص کے دل کے اندر غلاب کا پھول اگانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی وائفر مقدار ہونی چاہیے الفاظ چابیوں کی ماند ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھول لیے جاتے ہیں چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو بول پڑو تو آپ سب سے برا آپ سے برا کوئی نہیں کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلت اور اسوائی ہو اگر آپ کے اندر وہ آواز مجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو والدین کی دی گئی ازادی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس میں کبھی خیانت مت کیجئے